آزام نکوم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں آپ کا منت بہت اچھا گزرا ہوگا تقریباً دو ماہ کی غیر حاضری کے بعد میں مواز احمد گلانی اور نحال فیصل دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں کچھ نیجی مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنا شو کانٹینیو کر نہیں پائے تھے کئی دوستوں نے ہمیں میسیجز کیے کالز کی کہ جناب کہاں گم ہو گئے ہیں تو ان سب سے ایڈوانس میں معذرت آج سے انشاءاللہ ہمارے شوز دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اور کانٹینیوزلی ہمیں اپنا فیڈبیک دیتے رہیں تاکہ ہم اس شو کو اور امپروو کر سکیں جناب آج ہم دوبارہ سے بڑے مزیدار سے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں آج کل جو ہماری پولٹیکل سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہوتی جا رہی ہے اس میں جو نظر کچھ نہیں آ رہا یعنی ایک گروہ بندی ہوتی جا رہی ہے عجیب و غریب تو آج ہم لوگوں سے پوچھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ جناب شخصیت پرستی اہم ہے یا اصول پرستی کیونکہ میرے مطابق ہم آج کل صرف شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے فین ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا اصول کیا ہے کیا زندگی میں کیا وہ صرف ان کو فالو کرتے جا رہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے فینس ہیں وہ بس ان کو فون لو کر رہے ہیں جو بٹو صاحب کے زرداری صاحب کے بین ازیر کے اسی طریقے سے اگر مذہبی جماعتوں کی طرف آئیں تو جو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں ٹیل پی کے ہو گئے جماعت اسلامی کے ہو گئے یا تحر القادمی کے لوگ ہو گئے ان کی پیچھے اصول نظر نہیں آتا ہے صرف ایک شخصیت پرستی نظر آتی ہے آج ہم لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جناب اصول اہم ہوتے ہیں یا شخصیت اہم ہوتی ہے اس کے ہمارے میں آپ لوگ ہی کیا رہا ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہم میرے ساتھ نے آج ہی چلتے ہیں آج ہم نے کیوں کہنا میں ہم آپ کا فالیکم انسلام انم شیخ سوری انم شیخ انم شیخ کیسی آپ لیکن میں ٹھیک بس گھراب ہے جس کی وجہ سے آپ کو صحیح میں نیواز نہیں آئے گی آج ہمارا بڑا مزیدہ سا ٹاپک ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوشلی جو جتنی ہماری یوت ہے وہ بس شخصیت پرستی کے اوپر جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کو پسند کر رہی ہے کہ ان نواز شریف نے جی سڑکے بہت اچھی بنا دی تھیں زرداری صاحب نے یہ کر دیا تھا عمران خان صاحب ہینڈ صاحب میں تو بس اس کو ووڈ دے دیں تو کیا کوئی اصول بھی ہے ہماری زندگیوں میں بینگا یوت ہیں آپ کیا سمجھ دیں کہ اصول پسندی کی بیس پر کرنی چاہیے دیکھیں میری باغ سنے فرسٹ و فال تو یہ عمران خان ٹھیک ہے کریکٹر تھے اور بہت اچھے تھے لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے ساڑھے دین سالہ حکومت میں کون سا تیر مارا ہے ساڑھے دین سالہ حکومت میں انہوں نے کیا کیا ہے اقدار میں کچھ اقدار کے باہر کچھ بولتے کچھ کرتے کچھ بولتے جو وہ کرتے ہی نہیں رہی بات نواز شریف کی تو نواز شریف کے حکومت میں مجھے جہاں تک یاد ہے میٹرو بن گئی سرکے بن گئی چیزوں کی جو کوس تھی وہ نیچے تھی اس طرح کی کچھ کچھ انیشیٹیف تھے کرزے بھی دو لیے نا وہی بے بات کرنے لگی ہوں تو عمران ہانے نہیں لیے کم لیے نا وہ کہتا ہے میں نے تو واپس کی ہیں کہاں میں واپس کی ہیں ان کرزوں کی وجہ سے دوبارہ سے ڈالر دیکھ رہے ہیں ایکانومی دیکھ رہے ہیں امرجنسی وہ لگیو ہے ایکانومی چیزیں ڈیڈ بڑھے گاڑی ہیں دیکھیں آپ نے کتنی کوش بڑھ گئے گاڑی ہمارے پاس جو گاڑی ہے ہمارے پاس جو گاڑی ہے ساڑھے چھے سات لاکھ ہی ہے جو اس ٹیم ساڑھے آٹھ نو لاکھ پر چلی گئی ہے وہ مطلب اتنی اس کی کوش بڑھ گئی ہے اور اتنے لوگ مانگ رہے ہیں اور لوگوں کا ہے کہ ابھی لے رہے ہیں کہ تین سو پر ڈالر بہنچ وہاں چلا دیں یہ چیز ہے کہ ہماری یوت کو ہمارے مولک میں اویرنیس نہیں گیا ہمارے مولک میں جس ہی نویرنیس آگیا ایجوکیشن کو ایجوکیشن کی طرحہ پڑا گیا اور لوگوں کی اککل شعور پیدا ہو گیا تو وہ کبھی بھی اپنے لیے وہ چیز منتحب نہیں کریں گے وہ چیز سلیکٹ نہیں کریں گے جو کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اس ٹائم عمران حان کو لوگ اتنا مساند کرے ہیں لڑکیوں کے میرے انٹرویوز دیکھیں لڑکیاں مر رہی ہیں ٹک ٹوک پر لڑکیاں پاگل ہوئی ہیں کیا فضول سیکسیت پرستی ہے نا آپ وہی تو کیا فضول حرکتی ہے یار لڑکیاں اتنے پاگل ہیں اتنے زیلی ہیں کہ وہ ایک اس امسان کے بجے ٹھیک ہے ایک انسپائیڈیشن ہوتی ہے ایک اچھا لگتا ہے مندہ لیکن یہ بے وقوف کیا وہی وقوفی کہ کہ آپ مجھے انٹرویو نہیں دے رہے میں نے آپ کے پاس آنے اس نے شادی کی بھی اوپر کر دیتی ہے اچھی ویسے میں کہا تو جاہل ہے ہماری قوم جاہل ہے ہماری یوت جو کہ یہ حرکتے کری ہے اسپیشلی لڑکیوں کو میں کہوں گی کہ لڑکیاں ہوئی ہیں لڑکیاں یوت آگے جو ہمارے پاکستان کا وہ فیوچر ہے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں دیکھیں لوگ بچے بڑے ہو کے کیا سے کیا بن جاتے ہیں ہمارے یہاں ٹک ٹکر بن جاتے ہیں ہم لوگ ٹک ٹکر بن جاتے ہیں چائے والا بن گیا کپڑے والا بن گیا چپس لگا لیے ہم نے تو بڑا تھیر مارا ہم مہینے کے اتنے پیسے کماتے ہیں کس چیز میں پیسے کماتے ہیں اور وہ پیسہ جو کہ تم لوگوں کا بس کھایا جاتا ہے کیا کر رہے تم لوگ کچھ میں نہیں تو یہ فضول ہرکتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اصولوں کے پیچھے ہم لوگ نہیں بھاگ رہے صرف شخصیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کانون کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عام عوام پہ جو ای ف آئی آر ہوتی ہے یا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی حساب ہوتا ہے تو اس کو باہر جاتے وقت پاسپورٹ پہ یا پھر اس کے آئی ڈی کار سے نا مطلب روک لیا جاتا ہے ہمارے گورنمنٹ جو ہمارے حکمران ہیں ان پہ کیس نہیں ہے ہے نا تو پھر ان کو کیوں بنایا ہے حکمران کیوں بنایا ہے یعنی آپ اوبرال سب سے نراز ہیں سب سے میں تو یہ اتنی مطلب ہوں اتنی فیڈاپو ان جلسے جلوسوں سے جو کر سڑکے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا پیسہ لگا رہا ہے بے وکوف میں کہتی ہوں اپنا ہو یہ عوام کا ہو جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس حکومت کے چلتے ہوئے عمران حان کو اس حکومت سے ہاتھ ملا لینا چاہیے تھا عوام ملک کا سوچنا چاہیے تھا دونوں حکومت ملکے کرتی نہ آپ دیکھیں ہمارے حالات جو ہیں سری لنکا والے نہیں ہو رہے خدا نہ خواستہ آگے اور کچھ ٹائم بات اگر بہت زیادہ بڑے حالات ہوتے ہیں انہوں نے تو چلے جانا اپنا پیسہ سمیٹ کے باہر تو کون کرے گا یہ سب فضول عوام کو بے وکوف منا رہے ہیں بہت اچھا لگا ہے میں آپ سے بات کر سوئے اللہ حافظ آزام دکھو مہم کیا نام ہے آپ کا آمنا آز ہم انٹرٹینمنٹ سے اٹھ کے تھوڑے سے پولٹیکل سی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی زیادہ در عوام وہ شخصیت پرستی پر لوگوں کو لائے کرتی ہے زرداری صاحب پسند ہے بلاول بوٹو پسند ہے نواز شریف پسند ہے عمران حان بڑا ہینڈس ام ہے جی لڑکیاں سپیشلی وہ کہتی ہے باس جی ہمیں تو اس لیے پسند ہے تو آپ کیا کہیں گی لیکن میرے خیال میں تو اگر ہم بات کریں نا پرسنالٹی کی تو دیفنیٹلی پرسنالٹی ایک لیڈر کا ایک ایک اسپیکٹ ہے لیکن ٹوٹلی ہم اس کو اس کیا کہتے ہیں میجرمنٹ پر رکھ کر اس پہمانے پر رکھ کر تو انہیں ہی تول سکتے تو میرے خیال میں تو بہت ساری کالٹیز ہونی چاہیے ایک لیڈر کو جو کہ ایک لیڈر کو ایک لیڈر بناتی ہے میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں اور میں ہمیشہ یہی بات کروں گی کہ آپ میں سیلپلیس ڈیووشن ہونا چاہیے آپ کے اندر جو ہے احساس ہونا چاہیے عوام کا احساس ہونا چاہیے آپ کے اندر اصول پسندی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وٹا در رولز انڈ ریگولیشن ڈسیپلن کس چیز کا نام ہے امران خان کے اصول زیادہ اچھے ہیں پرسنالٹی زیادہ اچھے ہیں میرے خیال میں تو امران خان صاحب کے پرسنالٹی سے تو بہت سارے لوگ انفلیونس ہیں لیکن اصولوں پر ابھی انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ جو یوتھ ہے وہ بس گمراہی ہو رہی ہے دیکھیں میرے خیال میں ابھی تو یوتھ نہیں پوری پورا پاکستان گمراہی کی طرف جا رہا ہے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اپنی کہتے ہیں اس کو منٹالٹی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایسپیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ گریٹر سکیل اور نہ لارجر سکیل ان دے لونگ رن کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کو لیڈر کون سا ہمارے ساتھ لائل ہے پاکستان کے ساتھ کون لائل ہے نیشن کے ساتھ کون لائل ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو ان دے لونگ رن ہمیں ابھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آساملی کے ہوم کیا نام ہے سر آپ کا جی میرا نام مضامل قراشی ہے مضامل پر کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہے الحمدللہ بھائی آپ کی دعا ہے مضامل پر آج ہم بڑا کانٹروبرشل سے بھی روپی کہہ لیں یہ آج کل کی صورتی حالی ایسی چل رہی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ جو ہیں شخصیت پرستی کے اوپر پولٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھو ایک اصول ہونے چاہیے ہیں جس کی بیس پہ میں کہوں کہ یار تحریکہ انصاف کی یہ اصول مجھے بہت اچھے لگتے ہیں نواز شریف یا پی ایم ایلن کے یہ اصول اچھے لگتے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کہہ رہا تو آپ کیا آپ کس بیس پہ لوگوں کو فولو کرتے ہیں شخصیت پسندی پسند ہے عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی وڑی اچھے اس پہ کہیں گے کہ بس وہی ہے یا کوئی اصول بھی ہاں زندگی میں بھائی جان اگر آپ 1947 سے لے کر ابھی تک ہمارا جائزہ لیں ملکہ آپ چھوٹا سا انیلسس کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کس کس منٹیلٹی کے لوگ ہیں ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے کہ جو پرانے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے دنیا میں آئے تھے لوگوں کے ایک خدا کی انہوں نے کہا تھا کہ ایک خدا ہے تم ان بت پرسیز ہڑ جو وہ لوگ مانتے بھی تھے کہ خدا سچا ہے خدا ایک ہے خدا کہ اللہ تعالی کے علاوہ اس دنیا کا کوئی مالک خالق نہیں ہے لیکن وہ اس بات پر ڈڈڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارے باپ پر دادا اس کو فولو کرتے تھے ہم بھی اس کو فولو کریں گے اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ لوگوں کہیں گے کہ اپنے داد پردادے کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے تو ابھی دوسرا جو نیا نیا آیا ہے اس کے پیسے چلے گے یہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے مثال کیوں دی آپ کو کہ اگر آپ کوئی نون لیگ کی پارٹی کے بندے کو پکڑتے ہو کسی آپ کسی ایک بندے کو پکڑ کے کہو گے کہ یار یہ نیا بندہ آنے والا یہ بندہ اچھا وہ کہیں گے کہ یار ہمارے دادا پردادے نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے آپ کو نہیں پتا نون لیگ نے اتنا کام کیا سڑکے بنائی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب سڑکے بنائی ہیں آپ نے بہت پیار ہے بہت پیاری بات کی اب میں لوگوں کا پوائنٹ آؤ جو سڑکےوں کے گلامی کے دماغ ہیں ان کو میں ہٹا دوں گا دیکھنا ابھی ووٹ بینک ووٹ بینک بنانے کے لیے صرف اور صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے ایک حکمران کیا کرتا باہر سے امریکہ سے کرزا لیتا ایم ایف سے کرزا لیتا سودیا سے کرزا لیتا صرف بنانے کے لیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو میٹرو بنائی باہر سے کرزا لے ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں میٹرو بنائی اس کے بعد اورنش رین بنائی اس کے بعد سڑکے بنائی ایک بھی ایک پولٹک پارٹی دکھائیں کہ جس نے اپنے جیب سے پیسہ لگایا ہو جس نے ملک کے خزانے سے پیسہ لگا ہو ایک بھی ایسا بندہ آپ کو دون کبھی نہیں ملے گا اور یہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے جب اینڈ پہ جب عوام واپس میں لڑتی ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا اس نے تو روڈ بنا دی اس نے تو لیپ ٹوپ دی اس نے تو یہ کر دیا اینڈ پہ دوسری عوام جب انلوجیکل بندہ لوجیکل بندے سے بات کرتا لوجیکل بندہ جب اس کو لوجیک دینے کی کوشش کرتا وہ کہتا کہ نہیں بھائی ہمیں جو نظر آ رہا اب اس صورت میں اب اگلا جب حکمران پارٹی چیز کر کے جب اگلا حکمران جب ووٹنگ ہونے کے بعد سیلیکٹ ہوتا وہ تو مشکل اس کے لیے پیش آتی ہے مشکل کیسے پیش آتی ہے جب وہ آتا ہے تو کرزہ باہر سے لیا ہوا وہ اس نے تو کرزہ لے لیا اس سے موجودہ جب اگلا ٹائم آنا تو اس نے ٹیکس بھی پیہ کرنا اگلے ملک سے کرزہ لیا وہ واپس بھی کرنا جب واپس کیسے کرتا اب سنیں جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ملک کے خزانے کے پاس اتنا ریزرف نہیں بچتے کہ وہ ملک چلا سکے وہ کیا کرتا آئی ایم ایف کے پاس جاتا آئی ایم ایف کو کہتا کہ بھائی مجھے کرزہ دو آئی ایم ایف شرائط رکھتا آئی ایم ایف کہتا سکھ سکھ شرائط رکھتا سکھ شرائط رکھتا کہ آپ اپنے پیٹرول کی قیمت کو بڑھاؤ پھر میں آپ کو کرزہ دوں گا آپ اپنی گھی کی قیمت کو بڑھاؤ آپ گندوم کی قیمت کو بڑھاؤ مینگائی اس طرح سے ہوتی ہے خدا کے بندوں تھوڑا اکل کو ہاتھ مارو یہ آپ لوگ کو سڑکے بنا کے دیتے ہیں یہ آپ لوگ کو میٹرو بنا کے دیتے ہیں یہ آپ لوگ کو لپٹوپ دیتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں دیتے یونیوریسٹریز نہیں بناتے تاکہ آپ کو شعور آجے گا آپ ان کو پکڑنے والے ہوگے دنیا میں بہت پاکستان ایسا ملک ہے جن کے پولٹکس کے اوپر پرچے ہوئے پڑے ہیں ایسی جیلوں میں جا چکے پھر بھی وہ یار ملک حکمران بنے پڑے ہیں ایسی نورمل نورمل بندے کے لیے انصاف نہیں ہے لیکن یہ چیز تو اگر ہم اپنے سایا موالک انڈیا میں بھی دیکھیں بھائی تو ان کی بھی جو چار سو ساڑھے چار سو کی کبینہ اس میں سے ڈیڑھ سو دو سو لوگ وہ ہیں جن پہ قتل کے مقدمے ہیں بھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو یہاں پہ بھی آپ کا پوائنٹ آؤٹ کلے کر داتا ہوں ہمارا ملک کی ترقی نہ کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہی منٹیلٹی کہ جہاں پر انصاف نہیں نہ ہوتا وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسی ہے ایسی ہے کچھ اصول بنا لیں یار میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ بھیڑ میں دیکھو نا اندھوں میں کانہ راجہ باقی جتنے بھی پولٹیکس ہیں آپ نے انہوں سب کو آزما لیا یہ ساڑھے تین سال جو آپ نے عمران کان صاحب کو دیئے میں لوجک کے اوپر بات کر رہا میں کسی پارٹی کے سپورٹ نہیں کر رہا آپ دیکھیں کہ ساڑھے تین سال آپ نے دیئے کہ ساڑھے تین سال میں جو پچھتر سالہ گند ہے وہ ساڑھے تین سال میں تو نہیں ختم ہو سکتا ایسی ہے اب ہی تو ساڑھے تین سال میں صرف ووم اپ کے لئے اس کو ٹائم ملا کہ اس کو یہ دیکھنے کو ملا کہ یار یہ بھی تھا یہ بھی تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی تھا آبے یار یہ اتنا سب کچھ تھا میں کنا جاؤں ایسی ہے اس نے کہا دی پہلے کہتا تھا گبرانہ نہیں وہ بات میں کہنے لگا بھئی آپ گبرانہ موجودہ پولیٹیکل صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ صرف ایک شخصیت پرستی کر رہے ہیں اصول پرستی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جو عمران حان کے فالوورز ہیں جس ان کو وہ فالو کرتے جا رہے ہیں عمران حان کے نام پر جو نواز شریف کے ہیں جو زرداری کے ہیں ایون ڈائٹ ہم اگر دینی پارٹیوں کو دیکھیں جو تاہل القادری یا ٹی ایل پی کے لوگ وہ بس نام پر ووٹ دیتے جا رہے ہیں کوئی اصول پرستی نظر نہیں آئی تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے اور کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھی ہے پاکستان ہمیں پاکستان کو سپورٹ کنا چاہیے اور باقی چیز ہے کہ جو بھی ہے جو بھی آتے ہیں ہم جو سیکنڈ گورنمنٹ ہم اس کو گھتے ہیں کہ یہ چور ہے چور ہے دیکھیں عمران خان یا نواشیف تھا پہلے یا اس سے پہلے زرداری تھا یا وٹس ایف مشاور بغیر جو بھی لوگ آئے ہیں کوئی بھی بند ہے ہم نے صرف دیکھنا ہے پاکستان کو اگر ہمارا پاکستان ترقی کر رہے ہیں تو ہم ترقی کر رہے ہیں دیکھیں اب معاشی لحاظ سے ہم دیکھیں کہ پاکستان کس جگہ بھی جا رہے ہیں جس بندے کی پی پندرہ دار یا بیس دار بچے اس کے دیکھیں تین چار بچے ہیں وہ کما کے کدر سے کھلائے گا ٹھیک ہے اب پانس ساڑے پانس سا روپے گھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں دیکھ لیں کہ اس کا پٹرول ہے یہ تو کہہ رہے ہیں صرف پٹرول تیس سا روپے مہنگا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ پٹرول کے ساتھ کرائے بڑھیں گے جب کرائے بڑھیں گے سبزی مہنگی ہوگی کریانہ مہنگ ہوگا جب کریانہ مہنگ ہوگا تو گھار کا جو بجڈ ہے وہ سارا سارا آؤٹ ہو جائے گا بیتری کے طرف جانے کی بجائے وہ نیچے آ جائیں گے جب نیچے یود کو کیا کہیں گے جو کہ عمران خان کے صرف نہ پیچھے پڑھیں کچھ حصولوں کو بھی دیکھیں دیکھیں عمران خان ایک شخص ہے اس نے چلے جانا ہے ستر سال اس کی یہ جائج ہے دس سال اور جئے گا پانچ سال اور جائے گا ہم نے بھی چلے جانا ہے سب نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس ملک نے رہنا ہے دیکھیں ہم نہیں بھی ہوں گے تو یہ ملک رہے گا ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ کوئی بندہ قیدی عظم کیا تھا انسان تھا علامہ قبال تھا کہ کیا تھا وہ بھی انسان ہے دیکھیں ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ یار وہ جو انسان ہے وہ بات کیا کر رہا ہے کہتے ہیں انگلیش میں تقریب کرتا تھا ٹھیک ہے جو اس کے لوگ ہوتے تھے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے اس بات کو لیکن وہ یہ دیکھتے تھے اس کے نظریہ کو یار کی بندہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ہمارے حق کی بات کر رہا ہے اب دیکھیں ہمارے حق کی اوپر بات کرے گا چاہے شباز شریف ہے ہمارے کی بات کرے گا چاہے عمران خان ہمیں اچھا لگے گا جو ہمارے حق کی بات نہیں کرے گا دیکھیں وہ اس کا عمران خان کا مطالبہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کروا جسٹ الیکشن کروا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹ مجھے دو دیکھیں اگر یہ ساری پی ڈی ایم عمران خان یہ سارے سچے لوگ عمران خان کے پاس آئے نا یہ پیچھے کے جھپ رہے ہیں کہ ہم بعد میں الیکشن کروائیں گے فریش منڈیٹ لے کے آئیں چاہے کرزے لیں دیکھیں کرزے ہم سے پوچھ لے کے ہی لے رہے ہیں کرزے ہم سے کوئی بوشکی نہیں لے رہا دیکھیں کرزے ہمیں ہمارا ووٹ ہو فریش منڈیٹ ہو اس کے بعد آ کے کرزے لیں جو مرضی کریں عوام کے اندر بہت اچھا لگ ہے سر آپ سے باز کے سوانا ہے شکریہ سر عظام علیہ وسلم بھئی کیا نام ہے آپ کا والیکم السلام میرا نام یاسر حنیف یاسر بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں الحمدللہ میں ٹھیک یاسر بھئی آج ہم بڑا سینسٹیف سا ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ اصول پرستی یا شخصیت پرستی آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ آج کل پولٹیکل بارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جس ایک شخصیت پرستی پر کر رہے ہیں مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں اس کا گویا بھی سب کچھ ٹھیک ہے اس کی ہر بات ہی ٹھیک ہے آپ کو نواز شریف اچھا لگتا ہے آپ کہیں دیں بھائی وہی سب کچھ ہے کسی کو زرداری اچھا لگتا ہے بھٹو اچھا لگتا ہے بینظیر اچھی لگتی ہے سارہ القادری اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی شخصیت پرستی ہونی چاہیے اصولوں پر بات ہونی چاہیے سر بردس بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایکزمپل اس کا پسے منظر بتانا چاہوں گا دیکھیں آپ سب جانتے ہیں جو آئیڈیل شخصیت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے وہ میرے آقا علیہ السلام بے شک جب ہم ان کی باہرگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان نے جو تعلیمات دی وہ یہ تھا کہ تم مجھے اگر فالو کر رہے ہو تو میری شخصیت کو دے کے فالو نہ کرو میں پریکٹیکلی کیسا ہوں اس جس کو فالو کرو میرے اصولوں کو فالو کرو میری تعلیمات کو فالو کرو اگر میں کسی چیز پر غلط ہوں تو پھر بات ہے اسی طرح ہم صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام نے ہمیشہ خود شخصیت پر بات نہیں کی اصولوں پر بات کی تو ہمیں شخصیت پرستی سے نکل کے اصول کی طرف آنا ہوگا رول آف لا کی طرف آنا ہوگا اب ہم پاکستانی سیاست کی بات کرتے ہیں یہاں پر فیورٹیزم بہت زیادہ ہے میں یہ کہتا ہوں امران خان کی سلیب بہت اچھی پرسنیلیٹی ہے اچھا بولتا ہے اس لیے پسند کرتا ہوں نواز شیف صاحب ایک بہت بڑے بزنس میں میں اس لیے پسند کرتا ہوں زرداری صاحب کی مائنڈ گیم ہے وہ چیزوں کو الٹا پلٹا آگے رکھ دیتے ہیں میں اس لیے پسند کرتا ہوں تو اس چیز کو ہم اصول کی طرف نہیں لے کے جائیں گے یہ صرف شخصیت پرستی ہے اس سے ہماری قوم کو فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں ہم کوئی بھی چیز ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں کوئی بھی چیز اپنے اندر کوئی چیز کوئی سوچ اپنے اندر پنپتے ہیں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے انفرادی طور پر نہیں استماعیت ہمارے اندر ہونا چاہیے ہماری سوچ سے ہماری افکار سے ہمارے نظریات سے اور ہمارے پریکٹیکل ہر چیز سے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہماری قوم کو کہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے اگر ایک شخص غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے رتفاؤ ایک ایسی گزری ہیں جس جنہوں نے پاکستان کے اندر بریس کینسر پر کام کی آپ جانتے گئے تو ہم ان کو سیلیوٹ پیش کریں یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک غیر نون مسلم تھی ہم نے ان کو کام کے دیکھ کر ہم سیلیوٹ پیش کرتے گئے اسی لئے کسی بھی شخصیت کو شخصیت سیلیوٹی بنانا اس کے کام کو دیکھ کر اس کی زندگی کو دیکھ کر وہ کیا کر رہے ہیں یود کو کیا کہیں گے دیکھیں آپ بلکل ایک جنگ یود ہیں بھی آپ کا یعنی یہ فیوچر ہے پاکستان کی سیاست میں آپ کا ایک اہم کردار ہوگا آپ کا ایک ووڈی صحیح لیکن ایک کردار ہوتا ہے تو آپ کیا یود کو کیا میسیج دیں گے لاست چینل لائنوں میں کیا جواب دیں گے میں یود کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا نعرہ لگا کے نکلنا باہر ٹھیک نہیں ہے صرف نکلنا نواز شریف صاحب کا نعرہ لگا کے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اپنے حقوق کو جانے then اس کو implement کرے in term of effort in term of hard work میں سارا دن گھر پڑھا رہا ہوں اور شام کو میں یہ بات کروں کہ جی میں ایسے کر دوں گا ملک کے حالات ایسے ہیں تو یہ غلط ہے ہمیں practically road level پہ کام کرنا ہوگا ہمیں practically آگے بڑھنا ہوگا تو جب میری youth practically آگے نکلے گی اور اپنا role play کرے گی تو پھر بڑھے گا میرا پیارا پاکستان بہت شکریہ آپ سے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سن السلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سید شکیل انمر شکیل سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک شکریہ اچھا سر مجودہ صورتحال میں ہم جو نوٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو political parties سے شخصیت پرستی کی بیس پہ پیار کر رہے ہیں یعنی جو عمران خان کے followers ہیں young generation یا جو نواز شریف کے ہیں وہ جس ان کو دیکھ رہے ہیں عمران خان کے دھرنے میں گیا تھا کراچی سے سبھر سبھر کیونکہ ابھی پاکستان میں قادعظم کے بعد ایک دوسرا قادعظم جو آیا ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے قوم کو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ شخصیت پرستی پر نہیں چل رہی ہے اصول پرستی پر چل رہی ہے اصول پرستی پر چل رہی ہے شخصیت میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا اس کے علاوہ جو باقی political parties ہیں وہ بھی یہی کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے کچھ اصول ہیں بٹو صاحب کی ایک تحریک تھی بین ازیر صاحبہ تھی یا جیفرنٹ جو ہماری دینی جماعتیں ان کی بھی ایک پروپر لی ایک پروپر اصول ہیں وہ کہتے ہیں دینی مومن لے کے ہیں تو اس پالے سے کیا بات کریں تعلق ہے جمہوریت کے بار تو جماعت اسلامی میں جی جمہوریت ہے وہ کتھی بھی پارٹی میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں باقاعدگی سیلیکشن جو ہوتے ہیں اس میں جو کامیاب ہوتا وہ آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دادا تھا پھر باپ آ گیا تو باپ کے بعد پوتا آ گیا ایسا نہیں ہوتا تو پارٹی دردہ کے دیکھا ہے تو دیماؤسلامی ایک پارٹی ہے اصول چلنے والی پارٹی ہے لیکن رہ گیا کہ حکومت چلانے کے لیے ایگریسیو موٹ کا آدمی چاہیے اس میں عمران خان بہت سور کرتا ہے تو ینگ جنریشن جو ہمارے جیسی ہیں وہ میں نے دیکھا میرے جیسی بہت سارے جو جنگ جنریشن وہ صرف عمران خان کے نام پہ چل رہی ہیں کل کو اگر عمران خان نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی ای کا کوئی فیوچر ہے ہاں دیکھیں چونکہ اس کو ایک ٹیم تو بنانی ہوگی اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ عمران خان کو ہی ووٹ پڑتے ہیں اس کی پارٹی میں جو لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہوں جانتے بھی ہوں سمجھتے ہوں لیکن وہ دیتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پر سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر سونے سویسے اغامرکی اوم کیا نام ہے بھائی آپ کا حسین السلام میرا نام شارک علی ہے شارک کیسے ہو الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں کیا کہ رہے ہو آج لپٹی میں میں یار ادھر گھومنے پھر نے آیا تھا اور دیکھنے آیا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی وسیع تعداد میں جڑا قصیر تعداد میں یہاں پر یوٹیوبر موجود ہیں ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ جو ملنے آیا تھا آپ سے مل رہے ہیں پہلے جب بہت اچھا آج ہمارا تھوڑا سا پولٹیکل سا کوسچن ہے آج ہم انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے ذرا بات کر رہے ہیں کہ شخصیت پرستی یا اصول پرستی کس بیس پہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے عمران حان صرف ہینڈ سا میں اسی بیس پہ ہم سپورٹ کریں یا اس کے کوئی کام بھی اچھے ہیں زرداری صاحب کے کوئی باتیں اچھی ہیں یا ان کے کام بھی اچھے ہیں کس بیس پہ فالو کرتے ہو آپ ہر شخص بااصول ہے ہر شخص باوفا اپنے مفاد تک ذاتی بات تک بات یہ ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں شخصیت پرستی ٹھیک ہے ایک غلط چیز ہے اور اصول پرستی ہونی چاہیے لیکن اگر ہم شخصیت میں اگر آپ عمران خان اور زرداری کا موازنہ کریں تو میں سمجھ دوں کہاں گنگو تیلی اور کہاں راجہ داہر عمران خان ایک بڑی شخصیت ہے اور عمران خان ایسی شخصیت ہے جسے میں بیان کرنے کے لئے ہوں نہ ہوں اسے فرق نہیں بڑھتا عالمی سطح پر لوگ عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان ایک ٹائکون ہے لیکن اس کے اصولوں کی پر تو بات کریں ایسی اصولوں پر یہ نا یہ اصول ہی تو ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں لیکن ایک طرف ایک طرف ہماری یوت کہا رہی ہے کہ جی ہم کوئی غلام ہے آج آپ کو بھی امریکہ کا ویزا ملے آپ جائیں گے نہیں سار جی مجھے تو میں تو الحمدلللہ نہیں جاؤں گا میں تو چلا جاؤں گا بھئی یہ اپنے اپنے فرق ہے اور ہم اگر چلے بھی جائیں آپ کو پتہ اقبال صاحب بھی سہر کر کے آئے تھے یورپین سٹیز کی یورپین کنٹریز کی تو اقبال صاحب نے واپس آئے کے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش ورنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سبحان اللہ چلا بھی جاؤں گا آپ چلے بھی جائیں گے تو بات تو وہ ہے جو ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے نا بات تو اس کی ہے ساری ہم امریکہ میں جائیں یورپ میں لندن میں جہاں پہ بھی جائیں ہمیں فرق نہیں ہونا چاہیے اور اگر دیتا بھی ہے وہ ویزا تو کوئی اپنے بینیفٹ کے لیے دے گا یا ہمارے بینیفٹ کے لیے دے گا سٹڈی ویزاز بھی ہوتے ہیں یوت کو کیا کہیں گے آپ یوت کو میں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے تم لوگوں پر اللہ کا کوئی احسان ہے اگر تمہیں اللہ نے ایسا ایک لیڈر دے دیا جو تمہارا سوچتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی ساٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ یوت ہے اور یوت ہی چینجز لاتے ہیں اس سے پہلے اگر جناہ صاحب کا ماضی میں دیکھے تو جناہ صاحب کے ساتھ بھی جو تھا یوت تھا تو یوت جو ہے وہ بدل سکتا ہے تقدیر بھی قوم کی بدل سکتا ہے حالات بھی بدل سکتا ہے اور وہ چاہے تو اس ملک میں امپورٹیٹ اکومت بھی بدل سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں اگر میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو بھڑ چڑھ کر عمران خان کے پیچھے چلیں وہ انشاءاللہ آپ کو فلاہ کی طرف اور پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا بہت شکریہ بھائی کہتے ہیں ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے کچھ ایسا ہی سلسلہ ہمارے ہاں پاکستان میں پولیٹکس کے ساتھ ہو گیا ہے دوسری تیسری نسل اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ زناب ہمارے باپ دادا نے فلانے کو ووڈ دیا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ تھے ہمارے باپ دادا نے نواز شریف کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور یہی کام آج کل کی یوت کر رہی ہے کہ بھئی عمران خان اس دف اونلی تینگ بڑا ہینڈ سم ہے وہ غلامی نہیں کریں گے اور ایسی ویسی تو میں آج لوگوں سے اپنا بیرسنل اپینین بھی یہ دوں گا کہ بھئی صرف شخصیت پرستی نہ کریں آج ہم نے لوگوں سے بات کی اور کئی لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ عمران خان کا ایک ویجن بھی ہے تھوڑی سی سوچ بھی ہے جو باقیوں کے نسبت زیادہ ہے لیکن اوور آل لوگوں نے یہی بات کی کہ بھئی ہمیں اصولوں کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں بہت ضرورت ہے ابھی ایڈیوکیشن کی آج آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکسن میں لازم ہی بتائیں میرا نام ہے مواز احمد گلانی اور کیمرا مین نحال فیصل کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ